السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے ریویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب ہوا تیز چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی کا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا اور جس مقصد کے لئے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جب آسمان پر بادل آتا تو آپ کا رنگ بدل جاتا کبھی باہر آتے کبھی اندر جاتے کبھی آگے آتے کبھی پیچھے ہٹتے پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت آپ سے دور ہوتی فَعَرَفَتَ ذَلِكَ آئِشَةُ رضی اللہ عنہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی اس حالت کو سمجھ لیا فَسَعَلَتُو تو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَقَالَ لَعَلَّهُ يَا آئِشَةُ عیشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا عائشہ شاید یہ عبر اور ہوا اس طرح کہو کما قال قوم عادن جیسا کہ عاد کی طرف بھیجا گیا تھا فَلَمَّا رَعَوْهُ عَارِضٌ مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا کہ جب ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے لئے بارش لانے والا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا حاصل اور مقصد صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کہ ذرا سی تیز ہوا چلتی تو عبصر صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر حاصل ہونے کی اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے ڈر لگتا خوف آتا کہ کہیں یہ بادلوں کی شکل اور یہ ہوایں ویسی عذاب والی نہ ہوں جیسا کہ حضرت عہود علیہ السلام کی سرکش قوم عاد پر عبر ہی کی تو شکل میں بادل ہی کی شکل میں تو عذاب بھیجا گیا تھا اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے والا بنائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی نرازگی سے محفوظ فرمائے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شیبتا قال شیبتنی حودن والواقعت والمرسلات وعمیتساءلون وعدہ شمس قبرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا گیا ہے مجھے بوڑھا کر دیا سورہ حود نے سورہ واقعہ نے سورہ مرسلات نے سورہ عمیتساءلون نے اور سورہ تکویر نے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحت فطری طور پر جس قدر بہتر تھی اور قواہ جیسے اچھے اور طبیعت بڑی موتدل تھی اس کے لحاظ سے آپ پر بڑھاپے کے آثار بہت دیر سے ظاہر ہونے چاہیے تھے لیکن جب قبل از وقت ظاہر ہوئے تو حضرت عبو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز عرض کیا کہ آپ پر تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے بڑھاپا آنے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں سورتوں کے نام گزرے وہ فرمایا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے ان میں قیامت آخرت اور مجرموں پر اللہ کے عذاب کا بڑا دہشتناک بیان ہے اس حدیث سے خاص طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خوف خدا اور فکر آخرت کے لحاظ سے آپ سورت سلم کے قلب مبارک کا حال کیا تھا انعنس رضی اللہ تعالیٰ عنقال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے انہوں نے فرمایا انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے فرمایا تم لوگ بہت سے عامال ایسے کرتے ہو کہ تمہاری نگاہ میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں کُنَّا نَعُدُّهَا وقت ڈرتے رہتے تھے بہت سے عامال جن کو بعد کے لوگوں نے معمولی سمجھنا شروع کر دیا اور بے پرواہی بڑھ جاتے ہیں ان سے بچنے کی کوئی فکر نہیں کرتے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعی ان کو حلاق کرنے والی چیزوں میں سے جانتے تھے اور ان سے بچنے کا احتمام کرتے تھے اللہ ہمیں بھی انہی کے تقوی میں سے کوئی ذرہ نصیب فرما دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمَا